بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اللہ الرحمن الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم اللہ الرحیم حلتہ علیل انسانی حین و منتیر یقیناً انسان تر ایک زمانہ ہم دھرائے لم یاکن شاہم مطلورہ کہ در انسان قابل ذکر نہیں تھا اننا خلقنر انسانا ہم نے انسان کو آدو مخروط سے میرے ہوئے پانی سے بڑھ کر لیا نترین محصدیتہ گورنٹا اٹھان دے فجال ماہ اور سمین بسیرہ ہم نے انسان کو پورے سماد عطا کی اور ہم نے انسان کو پورے بسارت عطا کی جب میں دوٹ کاوانانیاں دے رہی تو اِنَّا حَدَوِنَا حُسَّمِلِ اپنے راستی ہدایت ہم نے خود کی اِنَّا شاکر و بائمہ کا حورہ اب یہ اسی انسان کی مرضی ہوگی تو وہ ہمارے راستے پر آکر شاکر بن جائے یا ہمارے راستے پر ہٹ کر کاسے بن جائے عجیب مرحلہ فکر ہے اس مرحلہ فکر پر مجھان اسے محفوظ کریں کہ قرآن یہ ہے وہ کتاب شریعہ ہیں ہے نا لیکن یہ نہ بھول ہو کہ قرآن کتاب حدایت بھی ہے چونکہ کتاب حدایت ہے اس لیے قرآن وزید میں یہ طریقہ اکھا کہ بات کو سنگیاز ہو نفع اور لفظان برسان ہو خیر اور شخص نیام ہو اور پھر چھوڑ دو کہ تمہاری چون مرضی ہو دکھو اب تمہیں بنایا انتحان کریم انتحان کریم بنایا ہے اگر یہ بات ماضح ہو گئی تو مجھے اور پھر چھوڑ دو کہ ہم نے انسان کو حض کیا میرے ہمیں پانی سے حض کیا میں ایک تم دو وہ تین وہ چار یہی ہے نا تو ہم سب ایک ایک ہیں نا حضرت یہ پسا ایک نہیں ہے میرے اندر میرا حیود ہے میری روح ہے میرا جسم ہے میرا نفس ہے تو یہ کہا ہوا میرا نفس ہے میری زندگی یہ بھی تمہیں اندر ہے تو میں آج سے سو گناس پہنے نہیں تھا اور آج سے سو گناس بات نہیں ہوگا تو زندگی اگر میری ذاتی ہو دی تو میں سو گناس پہنے بھی ہوتا ہے سو گناس بات ہی ہوتا ہے سو گناس بات نہیں ہے اب میں آج سے سو گناس بات نہیں ہے تو اب میں آج سے کہا ہوں ساچی زندگی تو کوئی ربتا ہو کسی میں دیر ہی ہے تو آگے ہوں یا ہی تو میں سنگمہ جا رہا ہوں میں کسی میں سو گناس بھی ہے تو میں آگے ہوں جب باپس لے لے گا تو میں چلا جانگا تو آپ موت سمجھ میں آئی؟ میں موت میں بھیانک شہر نہیں ہے جو آتا ہوری تھی اسے باپس دے لے اتنامِ موت جہاں تک میں یہ خواہ پہتے ہیں؟ اچھا بے تو کتابِ حرایت ہے اور قرآن سنگاہتا ہے کہلے لگا سرح حروم میں اولمد اتفک کرو فی الفوسائید یہ لوگ اپنے نقصوں میں کیونکہ موت کرتے ہیں اولمد اتفک کرو فی الفوسائید یہ اپنے نقصوں میں غور فی تکیوں ہی کرتے ہیں اللہ نے آسمان و زنین کی ساری دنگیانی اشیاء کو تمہیں خرق کیا ایک منصوب ایسا و آجلی مسما ایک معیجن پریئید کے لیے نہ اس کے پہلے ہو نہ اس کے بعد ہو یہاں تک آگئے ہو نو اب تھوڑا سا وقت تمہیں تنہید نہیں ہوگا اچھا بے تو اب اتنے مختصر حرشے کے لیے آئے ہیں پہنے بے آدم بعد میں بے آدم دیش سا 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 دو سا دو سا دو سا دو سا 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 تک ہی عمر ملے گئی یہ مختصور اٹھا ہے نا اچھا بے ہیں اس پر سا 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 دو سا کھوڑن کی قسم سا اٹھا ہے یہی ہے کہ یہ لو بہت سے فکر ہے یہاں میں اپنے سنہیدنا پر رہے تھے قولان نے نعمدہ دی اور نعمدہ دینے کے بعد کہا اللہ بھری بھائی صورت نقا اللہ اننال انسان لیتا خدا جی پسند ایٹیو میں رہا ہوگی اور پھر جی انسان ہم سے سردشی کرتا بہا ہوتا ہے اللہ اننال انسان لیتا آن راہو تلنا یہ غنی جب سمکھتا ہے اپنے ہاتھ کو تو سردشی پر آمادہ ہو جاتا ہے اسی انسان کو بزا دو اللہ ایرا رب نے رو جا تمہیں واقعا ہماری پہ جائے گا ہے اب ایک میزار آیا سردشی کا اور قرآن نے بار بار کہا اللہ دینا تاہاو کے دلان وہ قوم سمود وہ قوم اے آل وہ فیانوالے انہوں نے تغیان کیا سردشی میں قرآن مدید میں سوڑے بار سجر میں ان کا تذکر آئے اچھا بھئی دور پیدا قضبت سمودو بے تغواہا سورہ وشنس قضبت سمودو بے تغواہا بے اس سردشی کی یہ دن بہت سا اشخہ ہاں فقارلہم رسول اللہ ناقد اللہ وصوریہ فقانزبو ہو فاقلو ہا فتمدما علیہم ربوں کے دنبر وزاپاہا ورائے خواہا منہ سورہ وشنس کی آخری ساری آیتیں بہتی تویان کیا سرکرشی کی سمودو بے بہت ہے جو اپنا انہوں نے چکشک کھڑا ہو گیا جب وہ کھڑا ہوا تو رسول نے کہا حضرت سالیہ رسول نے کہ بھر کوئی اللہ کا ناکہ ہے ناقد اللہ ناقد اللہ اللہ کا ناکہ بہت یہ ناکہ اللہ کا ہے تم بتاؤ خدا کی محمد بتاؤ کبھی اللہ نے اپنے پر سواری کی کبھی جلسی پہ کرکا اپنے پر گوش کھایا کہ لیکھ کیونکہ آجوربہ کام کیا اس لئے وہ ناقد اللہ بن لیا تو آجوربہ کام کرنے سے اتنی ناقد اٹھا بن جائے اور علی یدل سال جب نہیں یہ کیسا ناقد اللہ ناقد اللہ ہے وہ سکیہ ہاں فقط ضرور ہو تاکہ اللہ پوری قوم نے ہمارے نبی کی تقریم کر دی اور پوری قوم نے مل کر اس ناکے کی تاکہ ایک کاری دیو تو بھرزائیم کی حوالے سے ایک سنگلہ سنتے جاؤ میرے بھی کان پر گئے کہ کیا ایک خطہ ہو گئی ایک بادشاہ سے اس با آپ آج جب پیٹے خدا کی غزم اگر بادشاہ کی خطہ ہوتی تو ہم نہ پیٹتے ہو جانے بھوڑے وہ مجھین کی خطہ ہے یعنی آج اس نونم دنیا میں جرلیت کے وکیرے سفائی موجود ہیں تو ہم ہیں آل محمد کے وزیدے سفائی یہ رہے نا بات ہو دے جانا اچھا بھئی پرزمان حبیب کو چیک کرتے جانے اور اس پوری قوم نے ہمارا ربی کی تجیب کر دی اور اس پوری قوم نے ملکہ ناکے کی تاگے کھاٹھو گا یعنی آگے ناکے کی تاگے کیا پوری قوم نے ملکے کھاٹھو ایک خائل ایک تھا ایک تھا اب انہوں نے پوری قوم نے ناکے کھاٹھو گی تو یہ ہوا کیا میں نے گوٹا سے ہوا کہ بھئی کھاٹھنے والا تو یہ تھا اور اللہ انظام لگاتا ہے سخمت تاہر میں ایک بات کوئی اتنی ہے کہ وہ دون اس سے گلناکے کے قتل سہلا نہیں تھے چونکہ چونکہ قتل ناکہ سے سمرانی تھے ارنا نے اگر برابر کا آیا مجھلا اک!, زبانہ موسیقی